تھی آپ کو گھڑنے کا طریقہ نہیں آیا اپنے چھوٹے بھائی تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ لیتے وہ طریقہ سمجھا دے تھے آپ سے بہتر تو کہانی انہوں نے گھڑ لی یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے اس کا نام ہے قبر کی زندگی اور موت کے چند مناظر پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور نشتر میڈیکل کالج لاہور للو فتو بندہ نہیں ہے پروفیسر ڈاکٹر بہت بڑی پڑی لکھی شخصیت اور تبلیغی جماعت ملتان ڈویزن کے زیمہ داران میں سے اس کا صفحہ نمبر انتالیس کتنی مزے دار کہانی ہے سنیے کہتا ہے تاہر شاہ صاحب تبلیغی جماعت کے کالیم تاہر شاہ صاحب چند سال پہلے بیمار ہو گئے ہسپتال میں داخل ہو گئے ان کی حالت بگڑ گئی جب موت کا وقت آیا تو ان کے والدین کی روحیں ان کے کمرے میں پہنچ گئے کہ اٹھ چلیے کرنو آؤ چلیں موت کا ٹائم ہو گیا ہے وہ آئی اگلے جہاں چلنے کا وقت ہے ہم انتبار کر رہے ہیں دو فرشتے آئے وہ تاہر شاہ صاحب کو لے گئے کہ اللہ کے پاس پیش ہونا ہے آسمانوں پر پہنچے سنیے گا آسمانوں پر پہنچے تو مولانا یوسف اور مولانا احمد علی لاہوری صاحب سے ملاقات ہوئی یہ دونوں مولانا یوسف بھی مولانا احمد علی لاہوری بھی پریشان ہو گئے کت دعوت کا کام کرنے والا اکیلا طاہر شاہ تھا اس کو بھی اللہ پاک نے یہاں ملا لیا پھر یہ بات انہوں نے مولانا الیاس جو تبلیغی جماعت کے بہنی ہے ان کو جا کر کہی انہوں نے حضور کو شکایت کی کس کی شکایت کس نے مارا تھا اللہ نے اللہ نے اللہ کی شکایت کس کو کی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضور کو شکایت کی اور نہ اللہ نے نہ رسول اللہ نے مولانا الیاس صاحب نے جا کر حضور کو شکایت کی اور طاہر شاہ کو واپس دنیا میں جانے کا حکم دیا یہ حکم کس نے دیا اللہ نے نہیں دیا مولانا الیاس صاحب نے دیا اسی دوران میں شاہ صاحب ہسپتال میں وفات پا چکے تھے ان کی میت کو گھر لایا جا رہا تھا شاہ صاحب اٹھ بیٹھ خود چل کر گھر پہنچ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارے بھائی کہانی گھڑنی تھی تو ان سے پوچھ کے گھڑ لیتے تمہیں کہانی بھی نہیں گھڑنی آئی وہ مر بھی گیا آسمانوں پہ چلا بھی گیا اور وہاں سے ریٹن ٹکٹ پہ واپس بھی آ گیا کہ ابھی ضرورت ہے دنیا کو کہ طاہر شاہ زندہ رہ کر تبلیغی جماعت کا کام کریں میرے رسول کی وفات پہ انس نے کہا تھا رضی اللہ عنواردہ ہماری یہ حالت ہو گئی جیسے چرواہا غائب ہو جائے تو بکریوں کا ریوڑ بکھر جاتا ہے مصطفیٰ کی وفات کے بعد ہمارا یہ حال تھا کیوں نبی واپس نہ آئے فتنے ارتداد پیدا ہوا لوگ مرتد ہوئے زکاة کے منکر ہوئے مدینے پہ حملے کی پلاننگ ہوئی مصطفیٰ کیوں واپس نہ آئے اللہ کے لیے سوچئے نبی کو تو واپس نہیں بھیجا گیا تبلیغی جماعت کے طاہر شاہ صاحب کو بھیج دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبَ